بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو سنرس ہم ڈسکس کر رہے تھے کیلکولیس مہت ہی کا جو پیپر ہوتا ہے پارٹ ون کا اس کے امپورٹنٹ کوشنز اور اگزامپلز کے بارے میں بات کر رہے تھے تو پہلے جو تین چپٹرز ہیں وہ میں آپ کو پہلی ہم ڈسکس کر چکے ان کے امپورٹنٹ کوشنز اگزامپلز اور جو تھیوری کے کوشنز تھے جو تھیوریمز ہوگا تھے جو دیفنیشن ہوگا تھے اور میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے ہی بتا چکا ہوں میں پہلے تین چپٹرز کے تو اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو جا کے اسی پلیلیس کے اندر یعنی کہ یہ پلیلیس کا نیم ہے میت اے گیس دوہزار چوبیس تو یہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ باقی چپٹرز کے بھی پہلے تین چپٹرز کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فور یعنی کے ٹکنیکس آف انٹیگریشن اس میں دیکھیں گے کونکون سے questions اور example جو ہیں وہ paper point of view کے لحاظ سے important ہے تو یاد نہیں کہ چپٹر 4 ہوتا ہے یہ آپ کے پاس section 2 میں آتا ہے تو section 2 میں اس کا combination بنتا ہے چپٹر نمبر 5 اور 6 کے ساتھ تو دیکھا گیا ہے کہ میں تھے گا جو paper ہوتا ہے پہلے تو اس میں سے 4 چپٹر سے الگ سے question آی رہتا تھا پورا ایک لیکن اب کی بار کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ combination میں آ رہتا ہے چپٹر 5 کے ساتھ چپٹر 6 کے ساتھ چپٹر 4 کا تو آپ کو یہ سارا کا سارا چپٹر ہی کرنا پڑے گا اگر آپ methek student ہیں تو اس میں دیکھیں گے کونکون سے جو ہے وہ questions زیادہ important ہے اور definitions وغیرہ بھی دیکھیں گے تو چلیں start کر لیتے ہیں start کریں گے یہ آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گی exercise 4.1 تو 4.1 جو ہے یہ basic integral ہوتے ہیں جو آپ کے پاس integration ہوتی ہے تو یہ آپ جو ہے وہ اس کو skip کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی question ابھی تک paper میں نہیں آیا 4.2 exercise کی بات کریں تو یہ بھی آپ کے پاس simple جو ہے وہ integration ہے اس میں سے بھی چند ایک questions ہیں جو کہ paper point of view کے لحاظ سے important ہیں جس میں آپ نے کرنا ہے جو question number 11 آ چکا ہے past papers کے اندر اس کا next بات کریں question number 22 کریں گے آپ 4.2 میں یہ بھی آ چکا ہے اس کے علاوہ جو question number 23 24 اور آپ کے پاس 28 ہیں یہ بھی آ چکا ہے past papers کے اندر 23 اور 28 جو ہے یہ most most important ہے اس کو آپ نے دھیانسے کرنے اس کے علاوہ جو یہ ہے یہ والے question ہے question number 29 سے جو آپ کے پاس 31 تک ہیں یہ بھی question important ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ نے کرنے question number 36 آ چکا ہے تو یہ آپ کے پاس 4.2 کے question سے 4.3 میں دیکھیں 4.3 بھی آپ کے پاس simple جو ہے وہ یہ integration ہوتی ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ اس میں chain rule استعمال کرنا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس یہ product والے questions ہوتے ہیں product والے integration ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ chain rule استعمال کرنا ہے یا جسے product role بولتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جو question number 8 کرنا ہے آپ نے اس کے علاوہ آپ کے پاس question number 13 کریں گے آپ یہ آپ کے پاس جو integration by parts ہوتی ہے وہ والے آپ نے اس میں یہاں پہ apply کرنا ہے question number 13 اس کے علاوہ جو ہے وہ بس ہی question جو ہے وہ important ہے four point three کے اندر اس میں سے زیادہ question paper میں نہیں آئے آگے بات کریں تو آپ کے پاس four point four exercise اس chapter کی جو ہے وہ important exercise بنتی ہے اس میں question number 18 ہے یہ آپ کے پاس pass papers کے اندر آ چکے question number 19 یہ دو دفعہ آ چکے اس کو آپ نے دھیان سے کرنا ہے question number 20 بھی آ چکے اس کو بھی آپ نے دھیان سے کرنا ہے four point four کی بات کریں تو اس میں سے بس ایک question آپ نے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیئے یہ آپ کے پاس twenty twenty three کے اندر یہ آپ کے پاس ایک آپ کے پاس یہ definition آئی تھی ہے hyperbolic substitution کی تو اس نے پوچھا تھا جی hyperbolic substitution سے سے مطلب اس کی definition پوچھی تھی اور اس کو use کرتے ہو پہ اس نے question دیا تھا جو کہ آپ نے solve کرنا تھا تو یہ آپ نے جو ہے وہ یہ کر لینا ہے یہ page number آپ کے پاس ہے page number 150 بنتا ہے تو 150 page پہ یہ hyperbolic substitution کی یہ آپ کے پاس definition لکھے ہوئی ہے اور اس کو کرنا کیسے ہیں یہ بھی آپ کو نیچے examples دی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اگر نیکس بات کریں تو example number thirty one ہے یہ 2017 کے پیپر میں آ چکی ہے important ہے اس طرح کے سارے کے سارے question important ہوتے ہیں اس کا نیکس بات کریں example number thirty four کریں گے آپ یہ most most important ہے example اس کے علاوہ اس کے نیچے 35 ہے یہ بھی important example ہے اس کے نیکس بات کریں 4.5 4.5 important exercises میں سے ایک question must paper میں آ جاتا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ دھیان سے کرنا ہے اس میں ہوتا کہ اس میں آپ کے پاس ایک lineage factor دیا ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس quality factor دیا ہوتا ہے اگر آپ کو طریقہ کاراتا ہے تو یہ question جو ہے وہ بہت زیادہ easy ہو جاتے ہیں آپ کے لیے question number 17 کریں گے آپ 18 آپ کے پاس 2023 کے paper میں آ چکا ہے 19 20 کریں گے اس کے علاوہ 23 کریں گے اس کے علاوہ جو چار question ہے question number 25 26 27 28 اس طرح میں نے آپ کو پیچھے دو example بھی بتائیں تو یہ چاروں کے چاروں question اگر آپ pass papers کے اندر دیکھیں تو کئی دفعہ یہ repeat ہو چکے تو ان کو آپ نے جو ہے وہ لازمی دھیان سے کرنا ہے next بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس next حالتی ہے یہاں پہ example number 39 ہے یہ most most important example ہے یہ paper میں آ چکے کئی دفعہ تو یہ آپ نے لازمی کرنی ہے بہت آسان ہے بس اس میں جو ہے وہ substitution کرنی ہے آپ نے putting کرنی ہوتی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے example number 40 بھی آ چکے example number 42 سے 3 دفعہ آ چکے papers کے اندر تو اس کو ابھی آپ نے لازمی دھیان سے کر لینا ہے اس کے علاوہ بات کریں 4.6 کی تو 4.6 میں جو یہ والے question ہیں integrate with respect to x یہ والے جو 13 سے لیکے 24 تک جو question ہیں یہ most most important questions ہیں ان میں سے کئی دفعہ paper میں جو ہے وہ question آتا ہے اور لازمی ایک question لازمی یہاں سے paper میں آ جاتا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں question number 16 جو ہے یہ دو دفعہ 2023 میں ہی دو دفعہ چکے ایک جنرل math a کے paper میں بھی آ چکا ہے تو اس کو بھی اپنے جو ہے وہ لازمی دھیان سے کرنا ہے یہ 13 سے 24 یہ سارے سارے question کریں اور یہاں سے question جو ہے paper میں لازمی آتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ آپ کی پاس 26 کے دو پارٹ ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں math a والوں کے لیے math a والوں کا جو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہ کہاں سے question آ جائے تو یہ آپ نے 26 والا بھی لازمی کر کے جانا ہے 25 والا بھی کر لینا ہے تو یہ تھے basically 4.6 تک میں نے آپ کو بتائیں important questions بتائیں جو آپ کی پاس paper point of view کے لحاظ سے بہت زیادہ important ہے جن کے آنے کے جو ہے وہ زیادہ chances ہیں اور یہ example جو میں نے آپ کو بتائیں example آپ نے کوئی بھی نہیں چھوڑنی example آپ نے لازمی کرنی ہے تو سارے chapter کرنے کی بجائے جو میں نے آپ کو چند ایک questions بتائیں ہیں اگر آپ وہی کر لیتے ہیں جیسے میں یہ چار questions بتائیں ابھی آپ کو اور اس کے علاوہ جو پر والے چند questions بتائیں ان کی practice کر لیتے بار بار طریقہ سیکھ لیتے ہیں basically یہ طریقہ کار ہوتا ہے method اگر آپ کو آتا ہے integration کا integration کی different جو ہے آپ کے پاس conditions ہوتی ہیں وہ آتی ہیں اگر آپ کو طریقہ کاراتے ہیں تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ easy ہو جاتی integration تو امید کرتا ہوں کہ یہ کرنے کے بعد آپ کا جو یہ والا portion ہوتا ہے یعنی کہ second section ہوتا ہے آپ کے پاس calculus کا جس میں آپ کے پاس matha میں آتا ہے matha کا paper جو ہوتا ہے جو ابھی annual paper ہونے والے ہیں تو اس میں یہی question آپ کو paper میں آ جائیں گے ان کی بار بار practice کریں جتنی practice کریں گے اتنی آپ کے لیے جو ہے وہ well and good ہو جائے گا اور اور اگر آپ کے پاس آہ یہ پی ڈی ایف میں نئی ہے بک calculus تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں تو calculus مجھے ہمیں آپ کو جو ہے وہ پی ڈی ایف میں provide کر دوں گا تو یہ تھا بیسیکلی chapter number four next chapter number five کے ساتھ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیلئے گا اللہ حافظ